اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے ہیں دوست ہمارے ٹھیک تھاک خیریت سے میں ٹھیک ہوں بالکل الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے جی جناب ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آج کل اردو کی کلاس میں ہم کام کر رہے ہیں سبق نمبر پندرہ پہ جو کہ ہے ہماری کتاب کا آخری سبق اور پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کام کیا تھا پچھلی کلاس میں ہم نے اس سبق کے ایک سفے کی پوری پڑھائی کی تھی اور میں نے آپ کو کچھ الفاظ انڈر لائن بھی کروائے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان الفاظ کی لکھنے کی بہت اچھی مشک کرنی ہے ساتھ ساتھ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ بھی بھیجنی ہے تو جناب کام مکمل ہوا الفاظ کی مشکیہ اپنے لکھنے کی شاباش اور وائس ریکارڈنگ بھی بھیجیے ٹیچر کو ویری گوڈ یہ ہوئی نا بات تو چلے آج ہم کیا کریں گے جی ابھی ہمارے اس سبق کا ایک سفہ باقی ہے جو ہم نے نہیں پڑھا تھا تو کیوں نہ آج کلاس میں ریڈنگ ہی کی جائے جی چلے تو پھر کتاب کھول لیجئے اور آج آئیے کتاب کے صفہ نمبر 102 102 پہ 102 پہ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے سبق کا ایک سفہ جو ہم نے کل نہیں پڑھا تھا آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اس سفے کی تو جناب آپ کے سامنے کتابیں کھل چکی ہیں تو پھر پڑھائی شروع کی جائے سبق کا نام تو آپ کو پتہ ہے سبق کا نام ہے ہمارے ندی پھول اور چان تو چلے پیج نمبر 102 پہ ہم موجود ہیں اور ہم ملکے اس کی پڑھائی کریں گے پڑھائی کا طریقہ آپ کو پتہ ہے فنگر رکھئے گا ورچ میں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا لیکن بہت ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ پڑھیں گے جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں یہ ندی پہاڑ کے دامن میں پگھلتی برف سے بنتی ہے اور درختوں کے بیچ سے راستہ بناتی یہاں فیری میڈوز تک آتی ہے پھر یہ اس میدان کو سہراب کرتی ہوئی نہ جانے آگے کہاں غائب ہو جاتی ہے فیری میڈوز پر نظر دوڑائیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ اس دنیا کی ہی جگہ ہے ہر طرف پھول کھلے ہیں رنگ برنگے کہیں گھاس لمبی ہے اور گھاس نے بھی پھول کھلا رکھے ہیں اور کہیں گہرے ہرے رنگ کی باری گھاس ہے جو ایک ایرانی کالین کی طرح ہر جگہ بچھی ہوئی ہے پانی ہو گھاس ہو درخت ہو تو چڑیا اور بلبل تو لازمی ہوتے ہیں آپ کو یہاں بہت سے خوبصورت پرندے ندی کنارے پتھروں کے اوپر بیٹھے نظر آئیں گے اس وسی میدان میں آپ کو بکریان چرتی ندی کا پانی پیتی یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھی جگالی کرتی نظر آئیں گی یوں تو یہ بکریان قدمیں آم بکریوں سے چھوٹی ہوتی ہیں پر ان کے بال چمکدار اور گھنگریالے ہوتے ہیں ان کے سر اور ماتھے کے بال دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ابھی ابھی کسی بیوٹی پالر سے تیار ہو کر آئی ہے رات بسر کرنے کے لیے یہاں مقامی لکڑی سے بنے کچھ گھر کرائے پر مل جاتے ہیں مگر باہر سے آنے والے اکثر لوگ فیری میڈوس میں خیمے لگا کر سونا پسند کرتے ہیں چاند کی روشنی میں نانگا پربت پر پڑی برف چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ روشنی پہاڑ کے اندر لگے کسی دیو حیکل بلب سے پیدا ہو رہی ہے چاند کے نمودار ہونے سے پہلے ستارے آپ کو حیران کرتے ہیں اتنے زیادہ ستارے اتنے قریب اتنے روشن آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے آسمان پر چمکتے چاند اور ستارے دور پہاڑ پر پڑی برف سریلی آواز پیدا کرتی ندی اور آپ کے بستر کے آس پاس بکھرے پھول اب اس سے بہتر رات اور کیا ہوگی جی جناب تو آج ہم نے مکمل کر لی اپنے سبق نمبر پندرہ کی پڑھائی چلیے جلدی سے پینسل لیجئے کچھ الفاظ انڈر لائن آپ کروا رہی ہوں انہیں آپ انڈر لائن کر لیجئے اس سب سے پہلا لفظ انڈر لائن کیجئے دامن اس کے بعد انڈر لائن کیجئے پگھلتی پھر کیجئے سیراب اس کے بعد رنگ برنگ پھر کر لیجئے آپ ایرانی قالین اس کے بعد انڈر لائن کیجئے جگالی جگالی پھر گھنگریالے گھنگریالے اس کے بعد انڈر لائن کیجئے وسی وسی اور پھر دیو حیکل دیو حیکل پھر انڈر لائن کیجئے نمودار نمودار اور ایک الفاظ اور انڈر لائن کیجئے سوریلی سوریلی تو چلیے جناب اب کام یہ کرنا ہے کہ جن الفاظ کو ہم نے ابھی انڈر لائن کیا ہے ان کی آپ لکھنے کے بہترین سیمش کریں گے ساف ستری بہت پیارے طریقے سے ساف سترا کام اور پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے وائس ریکارڈنگ بنائیے گا سبق کو پڑھتے ہوئے اور پھر وہ بھی اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا تو چلے آپ ریڈنگ کی پریکٹس کریں خوش کر کے الفاظ کو لکھیں اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ